السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل آپ سوشل میڈیا آن کریں یا نیوز کے چینلز وغیرہ آن کر لیں تو بس ایک ہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ پتھان مووی کا بائیکارٹ کریں کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس مووی کا بائیکارٹ کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا ایشو ہے اس کو ایک بوال بنا کے ایک ویواد بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور آج کل یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پتھان مووی کا بائیکارٹ کیا جائے اور جو بائیکارٹ کرنے والے ہیں وہ ایسے پاگل سے ہوئے جا رہے ہیں ایسے پاگل سے ہوئے جا رہے ہیں آپ سب لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس مووی کا بائیکارٹ کیوں کیا جا رہے ہیں یہ مووی فلوپ ہو یا سکسز ہو ہٹ ہو اس سے مجھے مطلب نہیں ہے بلکہ ایک بہت اہم بات ہے جو میں اس موقع پر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں اچھا یہ تو آپ لوگ سمجھی رہے ہیں کہ اس مووی کا بائیکارٹ کیوں کیا جا رہے ہیں بلکہ سمپل سی بات ہے جو خاص قسم کے لوگ ہیں مٹھی بر جو لوگ ہیں جو فتنے فساد پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو کسی بھی طرح سے مسلمانوں کی کامیابی پسند نہیں ہے ان کو مسلمانوں کی کامیابی حضم ہی نہیں ہوتی وہ پاگل ہو جاتے ہیں ان کو اگر تھوڑی سی بھی کچھ کامیابی کے راستے مسلمانوں کے نظر آ جائیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں بوکھلا جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس مووی پر کام کرنے والے تو بہت سارے غیر مسلم ہیں بھئی ایک مووی کو بنانے میں پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اس ٹیم کو اگر آپ دیکھو گے تو اس میں غیر مسلم زیادہ ہوں گے اور مسلم کم ہوں گے ہیرو تو بیچارہ وہ کرتا ہے جو اس کو کرنے کو کہا جاتا ہے پھر اس مووی بنتی ہے مووی بننے کے بعد سینسر بورڈ ہوتا ہے وہ اس کو پرمیشن دیتا ہے تو آل اوور اگر ملا کے دیکھا جائے اوپر سے نیچے تک تو مسلم تو بس انگلیوں پر شمار ہو جائیں بیچارے اتنے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی حالکہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام ان چیزوں کی بلکل اجازت نہیں دیتا لیکن وہ جو مٹھی بر لوگ ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں ہوتا کہ کونسی چیز اسلام میں صحیح ہے کونسی غلط ہے ان کو تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان دین کے اعتبار سے بھی مسلم نہ رہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کامیاب نہ ہو پائے اس مووی کے بائیکارٹ کی ایک سمبل سی وجہ ہے کہ اس کا جو ہیرو ہے شاروخ خان وہ مسلم ہے پلے سے نام کا مسلم ہے ابھی بیچارہ کچھ دن پہلے عمرہ کرنے گیا تھا پھر اس کے بعد واپس آنے کے بعد اس نے تلک ولک اور پوجہ وغیرہ بھی کی تاکہ بھئیہ جو وہ مٹھی بر لوگ ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں لیکن اس کا کام نہیں چلا اور کام چلے گا بھی نہیں کیونکہ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا جو بھی راستہ ہے جو بھی میدان ہے اس میں مسلمان کامیاب نہ ہو پائے دینی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو آگے مت بڑھنے دو اور دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان کو آگے مت بڑھنے دو یہ ان کی سمپل سی ایک تھیوری ہے تو میرے عزیز بھائیوں میں جو بات آپ کو آپ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ دکھر ایسے جو مٹھی بر لوگ ہیں جو فتنہ فساد والے ہیں ان کو تمہاری کامیابی حضمی نہیں ہو سکتی ہے اور یاد رکھو تم اگر کامیاب ہو گئے تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین پر بھی عمل کرو اور دنیا پر بھی عمل کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَاِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربولند ہو قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تم ہی کامیاب ہو تم ہی چھا جاؤ گے پوری دنیا کے اندر ان کن تم مؤمنین بشر تھے کہ تم سچے پکے مسلمان ہو اور سچے پکے مسلمان کون ہوتا ہے جو اسلام کو بھی فالو کرے اور اسلام کبھی بھی دنیا سے منع نہیں کرتا اسلام کبھی بھی ایک اچھا بزنس مین بننے سے منع نہیں کرتا اسلام آپ کو اچھا پلیئر بننے سے نہیں روکتا اسلام آپ کو کامیابی سے نہیں روکتا بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صحیح ویپر چلتے ہوئے آپ جو چاہو وہ کر سکتے ہو بس غلط چیزوں سے بچو میرے عزیز بھائیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مٹھی بر لوگ ہیں جن کو ہمارے ہجاب سے بھی پرابلم ہے نا کیونکہ ہجاب ایک مذہبی چیز ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے ہماری ٹوپی سے بھی پرابلم ہماری نماز سے بھی پرابلم ہماری ازان سے بھی پرابلم ہماری مسجد سے بھی پرابلم ہے نا ہمارے ڈریس سے بھی پرابلم ہماری داڑی سے بھی پرابلم ہر وہ چیز جو اسلام سے کنیکٹڈ ہے ان کو اس سے پرابلم ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دین پر عمل کریں کیونکہ جب وہ دین پر عمل کر لے گا پھر تو وہ کامیاب ہو ہی جائے گا کیونکہ رب نے ہمارے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان کن تم مومنین کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میرے عزیز بھائیوں ان کو ہر جیسے پرابلم ہے یہاں تک کہ دنیوی اعتبار سے اب دیکھو آپ مووی پتھان مووی ہے اس کا اسلام سے کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیوی اعتبار سے ایکٹر اور ایکٹریز کا دنیوی اعتبار سے تو یہ مقام ہے نا تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیوی اعتبار سے بھی کوئی مسلمان کامیاب اسی لئے اس کا بائیک recreate کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ دنیوی اعتبار سے دینی اعتوار سے کوئی مسلمان آگے بڑھ سکے اب ایسے مٹھی بھر لوگوں کو اگر آپ چاہتے ہو کہ ان کو خون کی الٹی ہو جائے ان کے پیٹ میں ایسا درد ہو کہ یہ مر جائیں تو ایک ہی طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ جب ایک مووی کے ایکٹر کو یہ اچائی پر جاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کر سکتے اور کیسے ہی اس کو نیچے گرا دو اس کی مووی کو فلاپ کروا دو اس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے پاگل ہوئے جا رہے ہیں اب ان کو خون کی الٹی ہو جائیں یہ اپنا سر دیوار سے مارنا شروع کر دیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ آج سے ہم اسلام کو فالو کریں گے ہماری جتنی بھی خواتینیں وہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے سر سے دپٹا نہیں ہٹنے دیں گے ہم ہجاب پر عمل کریں گے فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اپنی جوب کو اپنے بزنس کو اپنی ایڈوکیشن کو شروع کریں گے اور ہم تمام مسلمان یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ایک روٹی کھائیں گے ایک وقت بھوکے رہ لیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہم اچھے ڈاکٹرز بنائیں گے آج آپ دیکھئے کہ ہماری جو حالت ہے وہ بہت پچھڑے ہوئے لیبل پہ چلی گئی ہے ہم بہت ڈاؤن جا چکے ہیں بہت نیچے آ چکے ہیں ایڈوکیشن میں بزنس میں دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے اور یہ جو مٹھی بر لوگ ہیں جو بائی کارٹ کر رہے ہیں اس مووی کا وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہم نیچے سے نیچے چلے جائیں اتنے چلے جائیں کہ جانوروں میں ہم میں کوئی فرق نہ رہے اسی لئے آپ دیکھو کہ آج کل ہم کتنے ڈاؤن ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر تھوڑی سی بھی ہم اوپر اٹھتے ہیں ہمارا جو نام کا مسلمان ہے یا ٹھیک ہے وقت تھوڑا سا بھی اوپر جاتا ہوا ان کو نظر آتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے یہ اپنا سر دیوار سے مارنا شروع کر دیتے ہیں بے سرپیر کی باتیں ان کی طرف سے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو اتنی سی بھی کعبیاں بھی ہماری حضم نہیں ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ جو مٹھی بر لوگیں ان سے پریشان نہیں ہونا بلکہ ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے ان کا مقابلہ ایسے کرنا ہے کہ جب ان کی اتنی سی چیز میں ایسا درد ان کے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے اب ہمیں انتھک محنت کرنی ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی بننا ہے ایک کامیاب فوجی بھی بننا ہے جو اپنے ملک کے لیے جان دے دے ہمیں ایک اچھا ڈاکٹر بھی بننا ہے جو ہندو مسلم سکھ ہیسائی اپنے ملک کے لیے پوری دنیا کے اندر کام کرے جو اپنے ملک کا نام روشن کرے جو اپنے اسلام کا نام روشن کرے ہمیں اپنے محلم سکولز قائم کرنے ہے ہمیں بہترین ایڈوکیشن سسٹم بنانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے خود بھی پڑھنا ہے دین بھی پڑھانا ہے دنیا بھی پڑھانا ہے ایک ہاتھ میں ہمیں قرآن پکڑنا ہے دوسرے ہاتھ میں ہمیں سائنس پکڑنی ہے ہمیں کمانا ہے جائز راستوں سے پھر دیکھو ان کو کیسے خون کی اُلٹیاں ہوتی ہیں یہ اپنا سر دیبار سے مارنا شروع کر دیں گے اپنی موت مر جائیں گے تو یہ جو ایک باریک سی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آمیر خان کی مووی آئی تھی اس کو بائیکارٹ کیا گیا کیوں کیا جا رہا ہے آپ سب لوگ سمجھ رہے ہو تو کیوں نہ ایسے جو مٹھی بر لوگ ہیں ان کو ایسے ہی مارا جائے کہ اپنا سر دیوار اپنا سر جو ہے نا وہ دیوار سے مار ہمار کے مر جائے یہ پاگل ہو جائیں ان کی خون کوئی اُلٹی ہے ان کو شروع ہو جائیں یہ مٹھی بر لوگوں کا علاج یہی ہے خوب کامیابی حاصل کرو ارادہ کر لو کہ آج کے بعد ہم پانچ وقتی کے نماز نہیں چھوڑیں گے سارے کے سارے مسلمان نمازی بن جائیں تو پھر دیکھو مسجدیں بھری چلیں گی کسی کی حمد بھی نہیں ہو پائے گی کیا زان اور یہ نماز اور یہ ٹوپی اور یہ وہ اور یہ وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناو آج ہم جتنے بھی جو فیلڈز ہیں مین مین فیلڈز ہیں اس میں ہم کیوں پیچھیں آج ہم فوج میں کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے جان کیوں نہیں دے پا رہے ہیں کیوں ہم ایک ایک نمبر سے پانچ پانچ نمبر سے پیچھے رہا جاتے ہیں کیوں نیٹ اور یہ جتنی بھی بڑے بڑے اگزام ہے اس میں ہماری تعداد کم ہے کیوں ہم اس کی فکر نہیں کرتے وہ یہی تو چاہتے ہیں وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان پیچھے ہو جائیں اگر تھوڑا سا کوئی آگے بھی بڑھ رہا ہے تو بائیکوٹ میرے عزیز بھائیوں اس پر سوچئے گا ضرور اور آپ چاہتے ہوگے ان کی حالت اور خستہ ہو جائے بڑھو آگے اپنے ملک کا نام روشن کرو اپنی ملت کا نام روشن کرو اسلام کا نام روشن کرو مسلمانوں کا نام روشن کرو اپنے ملک ہندوستان کا سر پوری دنیا میں بلند کر دو جھنڈا ترنگا پوری دنیا میں پھیرا دو اس کے لئے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا راتوں میں جاگنا پڑے گا انتھک محنت کرنا پڑے گی تب ہی یہ ریزلٹ آپ کے سامنے آ سکتا ہے اسی لئے جو باتیں میں نے کہیں ہیں اس پر غور کیجئے دوسرے تک شیئر کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ